شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائمًا بالقزن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه المعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آج بطاریخ پندرہ بارہ دوہزار انیس کتاب بلوغ المرام من ادلت الاحکام للحافظ ابن حجر العسقلانی رحمه اللہ تعالی کی کتاب الطہارہ کی چھتی حدیث عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تغتسل المرأة بفضل الرجل ابر الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا اخرجه ابو داود والنسائی واسناده صحیح حافظ ابن حجر رحمه اللہ نے کتاب الطہارہ میں یہ چھتے نمبر کی حدیث جو یہاں لائے ہیں ایک ایسے صحابی سے مروی ہے یہ روایت جن کا نام ذکر نہیں ہے جن کا نام یہاں ذکر نہیں ہے فرماتے ہیں عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص سے یہ روایت ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے پر وہ کون ہے نہیں معلوم اگر کسی شخص کے بارے میں جانکاری نہ ہو کہ وہ کون ہے تو اس کو مجھول کہتے ہیں اس کو عربی زمان میں کیا کہتے ہیں مصطلح میں مجھول مجھول لیکن اور مجھول اگر کسی روایت کی سند میں پایا جائے چاہے وہ مجھول العین ہو یا مجھول الحال تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے قابل اعتبار نہیں ہوتی البتہ اگر جہالت کسی صحابی کی ہو تو وہ قابل قبول ہے کیونکہ صحابہ کے بارے میں معلوم ہے کہ سارے صحابہ وہ آدل اور ضابط ہیں ان کا تذکیہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو قابل اعتبار ٹھیرایا ہے جو آپ کے صحابہ ہیں آپ کے ساتھی ہیں اس لئے ایک ضابطہ محدثین کی ہاں یہ قرار پایا اس صحابتو کلہم عدول صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں وہ قابل اعتبار ہیں اگر ان میں سے کسی کا نام معلوم نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں نام نام معلوم ہونے سے اسی روایت پر کوئی اثر نہیں آئے گا وہ روایت صحیح رہے گی قابل اعتبار ہوگی نام نہیں معلوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض اہل علم نے اس روایت کو اس بنیاد پر ضعیف قرار دے دیا کہ ہاں جہالت پائی جا رہی ہے بعض اہل علم نے اور وہ ابن حضب ہیں حلامہ ابن حضب رحمت اللہ علیہ انہوں نے اسی بنیاد پر اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا ابن حضب نہیں کوئی اور ہے ہاں امام بحقی حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں وَهَذَ الْحَدِيثُ رُوَاتُهُ ثِقَتْ اس حدیث کے سند کے جتنے بھی راوی ہیں سب صحیح ہیں قابل اعتبار ہیں إِلَّا أَنَّ حُمَيْدًا لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِي الَّذِي حَدَّثَهُ لیکن حمید ابن عبد الرحمن جنہوں نے اس روایت کو صحابی سے نقل کیا ہے انہوں نے صحابی کا نام نہیں ذکر کیا فَهُوَ بِمَعْنَ الْمُرْسَلُ تو امام بحقی کہتے ہیں تو یہ مرسل کے معنی میں اور میں یہ بات یقینی ہے کہ وہ ضعیف ہوتی ہے إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّد مگر یہ جیید مرسل ہے یعنی قابل اعتبار مرسل ہے لَوْ لَا مُخَالَفَتُهُ الْأَحَادِيثَ ثَابِتَهَ الْمَوْصُولَ قَبْلَهُ اگر اس کے خلاف وہ صحیح حدیثیں نہ ہوتی تو یہ قابل اعتبار مرسل ہے تو یہ ہے امام بحقی رحمت اللہ علیہ اس منیات پر اس کو مرسل قرار دے رہے ہیں لیکن یہ مرسل نہیں بلکہ یہ متصل روایت ہے اور تابعی نے یہ ذکر فرمایا ہے یہاں پر یہ روایت ابو دعوت کی نسائی وغیرہ کی ہے تابعی یہاں پر کہتے ہیں لَقِيطُ رَجُلًا تابعی کہتے ہیں لَقِيطُ رَجُلًا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربعہ سنین تابعی کیا کہتے ہیں تابعی جو حمید ابن عبد الرحمن الحیمیری ہیں وہ کہتے ہیں لَقِيطُ رَجُلًا صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہمیں ہمیں نہیں ہو سکا اربعہ سنینی اللہ علیہ وسلم اور ضابطے کے اعتبار اور ضابطے کے اعتبار سے کہ صحابہ کی جہالت یہ سند کی صحت کے لیے ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے اسے مرسل کے بجائے متصل روایت کہیں گے اسے مرسل نہیں کہیں گے مرسل کب ہوتا جب تابعی کہے جب تابعی کہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تابعی کیا کہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمید ہے یہ کیا کہیں تابعی روایت کرے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرسل کہتے ہیں مرسل روایت کونسی ہے کہ تابعی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو تابعی اور نبی کے بیچ میں نہیں معلوم کہ کوئی دوسرا تابعی ہے یا صحابی ہے اس بنیاد پر مرسل لوایت قابل اعتبار نہیں ہوتی لیکن یہاں کوئی احتمال نہیں ہے کہ اس تابعی اور ان صحابی کے بیچ میں کوئی احتمال ہے کسی طرح کا کوئی احتمال نام کی چیز نہیں گویا کہ یہ تابعی ہیں یہ صحابی ہیں صحابی کی عدالت اللہ رب العالمین کی طرف سے اور یہ تابعی سے کہہ ہیں یہ کہتے ہیں میں نے ملاقات کیا ایک صحابی سے تو اب جب ملاقات ہے ان سے دائریکٹ یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مرسل کا یہاں کوئی معنی نہیں ہوگا تو امام بحقی رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر مرسل کہنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ متصل روایت ہے اس روایت کو کیا کہیں گے متصل روایت ہے امام ابن حضم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ایک راوی ہے حمید ابن عبد الرحمن سے روایت کرنے والے ان کا نام ہے دعوت دعوت تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت ضعیف آدمی ہے ان کا کیا کہنا ہے دعوت ضعیف تو دراصل دعوت دو ہیں ایک وہ جن کی طرف ان کا اشارہ ہے لیکن یہاں جو دعوت ہیں جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اس کی سراحت کی ہے فتح الباری کے اندر کہ یہاں دعوت سے مراد دعوت ابن عبداللہ الاؤدی ہیں دعوت ابن عبداللہ الاؤدی اور یہ سقہ رہا ہوئی ہے اچھا اس کی سراحت بھی آئی ہوئی ہے ابو دعوت کی سند میں سند میں ہے سند کے الفاظ ہیں حدثنا زہیرون عن دعوت ابن عبداللہ عن دعوت ابن عبداللہ اور سنن قبرہ بیحقی میں الاؤدی ان دعوت ابن عبداللہ الاؤدی پوری سراحت موجود ہے یعنی باپ کا نام اس کے اندر موجود ہے ہمیں نہیں کہہ ستے کہ وہ دعوت ابن عبدالرحمن ہے بلکہ یہ دعوت ابن عبداللہ ہے جو سقہ ہے تو اس اعتبار سے اس روایت کی اس روایت کی سند کے جو رواعت ہیں وہ سارے کے سارے قابل اعتبار ہیں اور حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے معلف نے جو بات کہی وَإِسْنَادُهُ صحیح دیکھیں آخیر میں معلف کہتے ہیں معلف یعنی حفظ ابن حجر وَإِسْنَادُهُ صحیح صحیح ہے حفظ ابن حجر کہے کہنا کہ اس کی سند صحیح ہے بلکل صحیح اور درست اس میں کوئی شک اور شبہ کے گنجائش نہیں ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس روایت کا اب یہ بات یقینی ہو گئی کہ یہ روایت ایک صحابی سے ہے اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں صحابی تک یہ بات صحیح سنت کے ساتھ پہنچتی ہے اس لئے یہ روایت قابل اعتبار ہے آگے دیکھتے ہیں کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت بیان کی کچھ لوگوں نے یہاں پر انرجلی کی تعین کرنے کی کوشش کیا ہے صحابی جو انرجلی ہے انرجلی تو یہ رجل کون ہے اس کی کوشش کیا ہے لوگوں نے کون ہے یہ انرجلی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الحکم ابن عامر الغفاری ہیں الحکم ابن عامر الغفاری اور کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن مغفل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن سرجس ہیں عبداللہ ابن سرجس کچھ لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن مغفل عمر الغفاری اس طرح کی کئی باتیں کہی گئی ہیں یہ کوشش ہے پتہ لگانے کی کوشش ہے اہل علم کی طرف سے کہ آخر یہ ہے کون صحابی جن کا نام تھا بے انہیں نہیں لیا تو اس طرح کی کئی کوششیں ہوئی ہیں اور یہ بات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہے خیر جو بھی ہو صحابی سے یہ بات آئی ہوئی ہے یقینی ہے کیا فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأت بفضل الرجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کس بات سے منع کیا ان تغتسل المرأت عورت غسل کرے اس بات سے عورت غسل کرے بفضل الرجلی مرد کے بچے ہوئے پانی سے فضل کہا جاتا ہے کسی چیز کو استعمال کرنے کے بعد کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے بعد کچھ حصہ جو بچ جاتا ہے وہ فضل ہے کچھ حصہ جو بچ جائے وہ فضل ہے بفضل الرجل عوی الرجل بفضل المرأة یا آدمی غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا آدمی غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت ہے مرد غسل کرے عورت غسل کرے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا اختراف کہتے ہیں دونوں ہاتھ کی ہتھیلی سے کسی چیز کو لینا اختراف الاغتراف الاغتراف اس طرح سے لکھتے ہیں الاغتراف وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا دونوں ایک ساتھ لے دونوں ایک ساتھ لے لیں جميعًا جميعًا مانے اکٹھا جميعًا مانے اکٹھا اکٹھا دونوں ایک ساتھ اکٹھے پانی لے لیں یعنی برطن سے ساتھ ساتھ میں نکالیں یعنی وہ بھی نعرہ وہ بھی نعرہ وہ بھی پانی اس میں سے برطن میں سے نکالنا ہے وہ بھی نکال لیں اس طور پر کریں ایک ساتھ 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 یہ کام جاری رکھیں وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ایسا نہ کریں کی ایک فارغ ہو جائے پھر دوسرا آئے اور وہ غسل شروع کریں دونوں اپنا کام ایک ساتھ جاری کریں وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا اس روایت کو امام بودعود امام نسی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے تو یہ روایت اس روایت سے کیا پتا چلا کہ مرد اگر پہلے غسل کر لیتا ہے اور برطن میں کچھ پانی باقی رہتا ہے تو اس پانی سے عورت غسل نہیں کریں اور اسی طرح سے الٹا عورت پہلے غسل کرے تو بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے ایک ساتھ اگر دونوں کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی اچھا ایک ساتھ کی بات دوسری روایتوں میں بھی آئی ہوئی ہے ایک ساتھ غسل کرنے کی بات دوسری اور روایتوں کے اندر آئی ہوئی ہے میں چند ایک روایتیں یہاں ذکر کر دیتا ہوں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ روایت صحیح بخاری میں ہے ایک ہزار نو سو انتیس انیس سو انتیس امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لمبی روایت ہے اس کے اندر ہے وَكَانَتْ هِيَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَحَلَمْ يَغْتَسِلَانِي مِنْ اِنْ اَنْ وَاحِدُ کہ امی سلمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے وَكَانَتْ هِيَا وَكَانَتْ هِيَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَحَلَمْ يَغْتَسِلَانِي مِنْ اِنْ اَنْ وَاحِدُ دونوں ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے دونوں ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے یہ روایت صحیح بخاری کے اندر دوسری روایت میں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَا الْوَاحِدُ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ روایت صحیح مسلم میں ہے تین سو انیس نمبر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے بعض روایتوں میں ہے تَخْتَلِفُ عَيْدِينَ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے ایک دوسرے سے ٹھکرا جاتے تھے جیسے برطن میں ہم نے اپنا ڈالا پانی نکالنے کے لئے اور سامنے سے دوسرے نے نکالا تو دونوں کے ہاتھ ٹھکرا جاتے ہیں تَخْتَلِفُ عَيْدِينَ تو ایک ساتھ غسل کرنے کے تعلق سے روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر برطن کے اندر پانی موجود ہے اور اس سے دونوں ایک ساتھ غسل کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں تو یہاں جو حکم دیا گیا تھا وہ علیہ اغتریفہ جمعیان اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی ازواج متحارات کے ساتھ جاری تھا ایسا آپ کرتے تھے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہی بات یہ ہاں نہیں حضرت امی سلمہ کی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے سعی بخاری اور مسلم میں وہ روایت کیا ہے میمونہ رضی اللہ عنہ والا سعی بخاری اور مسلم میں میمونہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے یہ تیسری روایت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہ یہ تین نام ہوگئے امی سلمہ عائشہ اور میمونہ کانا یغتسلان من انہین واحد کیے دونوں ایک ہی برطن سے غسل کرتے تھے یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے ان روایات سے پتا چلا کہ ایک ساتھ غسل کرنے کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی معنی کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ جو اس روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ صرف آگے پیشے غسل کرنے کہ اگر ایک برطن سے کسی نے غسل کیا اور دوسرا آ کر کہ اس برطن سے غسل کرنا چاہتا ہے مرد ہوئی عورت تو اس سے منع کیا گیا ہے لیکن کیا اس ممانیت کو سامنے رکھنے کے بعد کیا یہ کہا جائے کہ غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جائز ہے یا حرام ہے اس حوالے سے کچھ روایتیں اور بھی مروی ہیں اس باب میں اسے بھی سامنے رکھتے ہوئے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں سعی بخاری میں عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت حدیث نمبر ایک سو تیرانوے ون نائن تری سعی بخاری میں یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے سعی بخاری میں حدیث نمبر ایک سو تیرانوے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمار سے روایت ہے الفاظ یہ ہے ان الرجال والنساء کانو یتوضعون جميعا سعی بخاری کی روایت ہے ان الرجال والنساء کانو یتوضعون جميعا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی اکریم صلی اللہ کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ حضو کرتے تھے مرد اور عورتیں ایک ساتھ حضو کرتے تھے دیکھئے جن روایتوں میں غسل کا تذکرہ آیا ہے تو عضو و درج اولا جائزہ اور درست اگر غسل کی ممانعت آئی ہے تو عضو کی ممانعت ہے اگر غسل کی اجازت آئی ہے تو غسل کی بھی اجازت ہے تو یہاں پر روایت کی اندر موجود ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ سلام کے زمانے میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ عضو کرتے تھے جمیعاً ایک ساتھ الگ الگ نہیں ایک ساتھ ابن ماجہ کی روایت میں اور ابود کی روایت میں ایک ٹکڑے کا اضافہ ہے من انہ ان واحد ایک برطن سے ایک ہی برطن سے ایک ٹف کے اندر اگر پانی ہے تو مرد اگر اسی سے عضو بنا رہے تو عورت بھی اسی سے عضو بنا رہے ہیں ابود دعود میں ہے اسی نمبر اور ابن ماجہ نہیں دیکھ سکا من انہ ان واحد ایک ہی برطن سے من انہ ان واحد ابود دعود کے اندر ایک کلمہ کا اضافہ ہے اس میں ہم اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اس برطن کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کے پانی نکال نکال کے اوزو بناتے تھے بلکہ صحیب نحبان کے اندر یہی روایت صحیب نحبان کے اندر الفاظ کچھ اس طور پر بھی آئے صحیب نحبان حدیث نمبر 1263 اور یہی روایت سنن کبرہ بے حقیق کے اندر بھی ہے جن نمبر ایک صفحہ نمبر 190 190 کیا الفاظ اس کیا ہوئے ہیں یہی روایت عبداللہ ابن عمر والی روایت اس میں یہ ہے افسر النبی صلی اللہ واصحابه یتطہرون الرجال والنساء من اناء واحد انہوں نے کیا دیکھا عبداللہ بن عمر نے نبی اکریم صلی اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آپ کے صحابہ کو دیکھا کہ یہ مرد اور عورتیں سب ایک برتن سے عضو بنا رہے ہیں کس نے دیکھا عبداللہ بن عمر نے دیکھا نبی اکریم صلی اللہ کو صحابہ کو دیکھا کہ مرد اور عورتیں سب ایک برتن سے عضو بنا رہے ہیں کیا بدہ چلا پتہ چلا کہ دونوں میں بظاہر ٹکراو ہے دونوں روایتوں میں بظاہر ٹکراو ایک میں ممانیت ہے اور دوسری میں بظاہر اباحت اجازت نظر آ رہی ہے حافظ ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری کے اندر دونوں طرح کی روایتوں کو کے درمیان تطبیق کی جمع کی جو شکل بتاتے ہیں وہ شکل بہت بہتر شکل ہے جل نمبر ایک سفر نمبر 369 359 کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ بنانا یہ ممکن ہے حجاب کے نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ ہو حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہو یعنی حجاب نہیں نازل ہوا تھا تو مرد اور عورتیں سب ایک ساتھ بنا رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن حجاب کے نازل ہونے کے بعد اب وہ خاص ہو جائے گا صرف شوہروں یا جو محرم ہیں جن کے سامنے عورتیں اپنا چہرہ یا ہتھیلی یا ہاتھ کا کچھ حصہ کھول سکتی ہیں ان کے ساتھ وہ ایک ساتھ وضو اور پانی کے استعمال کے تعلق سے یہ معاملہ کر سکتی ہیں بغیر کسی اشکال کے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے انہوں نے بعض اہل علم سے نقل کیا کہا تطبیق کی شکل ممانیت والی روایت ہیں اور جواز والی روایت وں آزائے عوضو سے جو پانی ٹپک رہے ہیں عوضو بنانے کے بعد آزائے عوضو سے جو پانی ٹپک رہے ہیں تو اس کی ممانیت والی بات گویا کی حدیث میں کہی گئی ہے کہ اس کو استعمال میں دوبارہ نہ لائیں کس پانی کو عوضو جب بنائے اور پانی جو ٹپک ہے تو اور اس کے علاوہ پانی جو برطن کے اندر باقی رہے وہ جائز برطن کے اندر جو پانی بچا رہے وہ جائز اور درست اور تدبیق کی یہ شکل امام خطابی رحمت اللہ کی پسندیدہ ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 359 بلکہ 359 اور 360 360 360 سب لئے اور دوسری شکل تطبیق کی جو حافظ بن حجر نے ذکر فرمائی وہ یہ یوحمل النحی علی تنزیح جمع بین الادلہ یا ممانیت کو تنزیح پر محمول کیا جائے یعنی بچنا بہتر ہے تنزیح کا مطلب بچنا بہتر ہے یعنی وہ پانی جو استعمال کے بعد بچا ہوا ہے تو دوسرا شخص اس سے غسل نہ کرے اس بچے ہوئے پانی سے بچنا بہتر ہے یہ اور بات ہے کہ جائز ہے اگر دوسرے نے استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی وہ حرام نہیں بلکہ مکروح تنزیح ہے اس سے بچا جائے تو یہ تطبیق کی شکل حافظ بن حجر نے یہاں پر اس طور پر رکھی ہوئی ہے اب آئیے پہلی شکل جو ذکر کیے ہیں پہلی شکل تطبیق کی پانی کا وہ حصہ جو وضو بنانے کے بعد یا غسل کرنے کے ساتھ جو ٹپک رہا ہے استعمال کر کے جو گر رہا ہے وہ ممنوع ہے اس کو اس کی ممانعت ہے اس کو سمجھنے کے لئے چند روایتیں ہیں یہاں پیش کرنی مناسب ہوں اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے کون سا مسئلہ کون سا مسئلے کو سمجھنے کے لئے آزائے وضو سے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ آیا نجس ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے یا تاہیر ہیں کہ دوبارہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کے لئے چند روایات کو یہاں پیش کرنا مناسب ہے کون سے مسئلے کو سمجھنے کے لئے آزائے وضو سے گرا ہوا پانی باقی جو غسل یا وضو کرنے کے بعد پانی ہے وہ پاک ہے ان باتوں سے پتا چل گیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو استعمال ہو کے گر رہا ہے مستعمل پانی وہ نجیس ہے یا تاہیر ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہاں میں کچھ روایتیں پیش کر رہا ہوں ان روایتوں کے ذریعے سے ہمیں کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش سب بخاری کی روایت پہلی روایت ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں سعی بخاری کی روایت ہے سعی بخاری میں حدیث نمبر ہے اس کا 187 187 187 نمبر فرماتے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ بالحاجرہ فاؤتی بوضو فاؤتی بوضو فتوضع فجاعل الناس یأخذون من فضل وضوئه فیتمسحون به فرماتے ہیں رسول اکریم صلی اللہ دوپہر کے وقت تشریف لائے آپ کے پاس پانی لائے گیا یعنی وضو کرنے کے لئے آپ نے وضو کیا فجاعل الناس یأخذون من فضل وضوئه نبی اکریم صلی اللہ کی وضو کے بچے ہوئے پانی کو لوگ لینے لگے فجاعل الناس یأخذون تو لوگ لینے لگے نبی اکریم صلی اللہ سلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو فیتمسح نبی اور اس پانی سے اپنے جسم کو مسح کرنے لگے یعنی اپنے جسم پر پھیرنے لگے صحابہ یہ صحیح بخاری میں کیا معنی ہے اس کا فضل سے یہاں کیا مراد ہے من فضل وضو یہی من فضل وضو یہی سے کیا مراد ہے یعنی وضو کے پانی کے بچے ہوئے حصے کو وہ لوگ لینے لگے تو اس فضل سے مراد کیا ہے حافظ ابن حجر خود اس کی سرحت کرتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے والمراد بالفضل الماء اللذی يبقى فی استعمال کرنے کے بعد برطن میں بچ جائے یعنی بچا ہوا پانی ٹب کے اندر بچا ہوا پانی پھر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ اخدون من فضل وضو یہی کے بارے میں کہتے ہیں وہ پانی جو بچا ہوا تھا استعمال کرنے کے بعد گویا کہ وہ لوگ آپس میں بانٹنے لگے تھوڑا یہ لے تھوڑا وہ لے سب لوگ آپس میں تخسیم کرنے لگے ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی کہتے ہیں وہ حافظ حضر کہتے ہیں کہ یہاں فضل سے ایک معنی اور بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے عضو سے بہنے والے پانی کو لے لیا یعنی آپ عضو بناتے ہوئے آپ کے آزائے عضو سے پانی جو ٹپک رہا تھا وہ نیچے سے وہ بڑھ بڑھ کر کے اسے اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے اور لے لے کر کے اسے اپنے بدن کے اوپر اپنے تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا یہ بھی فضل عضو ہی ہے یہ بھی فضل عضو ہے کہہ رہے ہیں یہ دو احتمال ہے کہہ رہے ہیں اس سے ایک بات تو یہ بات پتا چل گئی کہ مائے مستعمل پاک ہے حافظ بن حجر آخر میں کہتے ہیں کہ اس روایت سے یہ بات کھل کر کے سامنے آئے کہ مائے مستعمل کیا ہے نجس نہیں بلکہ پاک ہے چلی ایک روایت ہوگی دوسری روایت ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ نے ایک پیالہ مانگا جس میں پانی تھا اس میں نبی اکریم صلی اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اور ان کے ساتھ ایک دوسرے جو صحابی تھے روایت میں ان کا نام بلال لکھا ہوا ہے یعنی بلال رضی اللہ عنہ دونوں سے نبی اکریم صلی اللہ کہا اس پانی سے تم دونوں کیا کرو پیلو اس پانی کو پیلو وَأَفْرِغَ عَلَى وَجُوْهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا اور اپنی چہرے اور گردن پر اسے ملو اس پانی کو پیلو اور اپنی چہرے اور گلے میں اس کو پھیر لو سید بخاری حدیث نمبر 187 187 پہلے بھی ابو سبح ملک صاحب پہلے بھی بولا تو یہ یہ ہے 188 188 188 جزاک اللہ خیر تو اس روایت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نبی صلی اللہ نے عضو بنایا ہاتھ اور مو اسی پیالے کے اندر دھلا کلی بھی اس کے اندر کیا تو مستعمل ہوا ہو پانی کی نہیں ہوا اس کو پینا ہے اور چہرے پر اس کو پھیرنا ہے گلے میں اس کو پھیرنا ہے نجیس نجیس جو چیز نجیس ہوگی اس کو پھینک دیا جائے گا نہ کی اس کو چہرے پر پھیر جائے گا نہ کی اس کو پیا جائے گا ایک اور روایت ہے سید بخاری ہے کہ وقال عروت عن المصور وغیره یصدق کل واحد منہما صاحبہ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوِئِهِ عروت ابن زبیر رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ مصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مصور اور ایک اور صحابی سے روایت کرتے ہیں وَإِذَا تَوَضَّنَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کے وضو کے پانی پر لوگ قتال کر لیں گے یعنی بڑھ بڑھ کر کے لوگ اسے صحابہ اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لڑ جائیں گے اسے لینے کیلئے تاکہ اپنے جسم پر بدن پر اسے مل سکیں بطور برکت کے بطور برکت کے تو اس روایت سے یہ بات پتہ چلی بلکہ اس قیفیت کو جب عروع السقفی جو آیا آیا ہوتا وہاں سے مکہ سے جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو جا کر کے مکہ والوں کے بیش میں نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت ان کے صحابہ کیسے کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اس معاملے کو اس نے دھوڑایا تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں پانی وضو بنانے کے ساتھ ساتھ جو نیچے گر رہا ہے اس کو لینے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اندر صحابہ کرام بڑھ بڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کے اندر اسے لے کر اپنے جسموں پر مل ہیں حافظ میں حجر کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز نجیس ہوتی اگر یہ چیز نجیس ہوتی تو کسی بھی حال کے اندر بلکہ صاف لفظوں میں انہوں نے کہا وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّجِسْ لَا اُتْبَرَّقْ بِهِ یہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو لوگ مائے مستعمل کی نجاست کے قائل ہیں کچھ لوگوں کا تذکرہ انہوں نے کیا کہا یہ حدیثیں ان کے اوپر رد کر رہی ہیں لِأَنَّ النَّجِسْ لَا اُتْبَرَّقْ بِهِ کیونکہ نجیس چیز سے تبرک نہیں حاصل کیا جا سکتا مطور تبرک کے برکت کے انہیں اختیار نہیں کیا جائے لَا اُتْبَرَّقْ بِهِ آگے فرماتے ہیں فَأَحَادِيثُ الْبَابْ تَرُدُّ عَلَيْهِ تو حدیث اس باب کے اندر جو حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علی نے نوٹ فرمائی ہیں یہ حدیثیں ان پر رد کر رہی ہیں لِأَنَّمَا يَجِبُوا اِبَعَادُهُ لَا اُتْبَرَّقْ بِهِ کیونکہ جن چیزوں کو دور کرنا تھا اپنے سے الگ کرنا تھا دور پھیکنا تھا اس سے تبرک نہیں حاصل کیا جا سکتا وَلَا يُشْرَبْ اور اسے پیا نہیں جا سکتا اور اس کے بعد امام ابن منذر سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفِي اِجْمَاءِ اَهْلِ الْعِلْمِ اہلِ علم کے اجماع میں یہ بات ہے کہ وہ تراوٹ جو وضو کرنے والے کے آزا پر باقی رہتی ہے وہ تراوٹ یعنی پانی جو وضو کرنے والے شخص کے آزا پر باقی رہ جاتی ہے اور وہ قطرے جو اس کے اوپر سے گر کر کپڑے پر آ جاتے ہیں وضو بناتے ہوئے ابن منذر کہتے ہیں کہ وہ پانی کے قطرے جو وضو بناتے ہوئے کپڑے پر آ جاتے ہیں تاہر پاک ہے دلیل یہ قوی دلیل ہے اس بات کی کہ ماہِ مستعمل پاک ہے کہتے ہیں کہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ ماہِ مستعمل کیا ہے پاک ہے فتح الباری جل نمبر ایک صفحہ نمبر 355 355 یہ تو ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند روایتیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان نے اگر کسی پانی کا استعمال کیا ہو پانی بچ گیا ہو تو اس کے پاک ہونے میں کوئی شباہ نہیں یہاں تک کہ وہ پانی بھی جو ٹپک رہا ہے اس کو بھی نجیس نہیں نجیس نہیں کہا جائے سکتے کیونکہ اس نے عضو بنایا ہے غسل کیا ہے ہاں اگر کسی نجیس چیز کو اس کے ذریعے سے دور کیا جا رہا ہے تو پانی نجیس ہوگا لیکن یہاں تو عضو اور غسل کا معاملہ ہے کہ حدث دور کر رہا ہے نجاست دور نہیں کر رہا ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی کا عمل یہاں پر میں ذکر کر رہا ہوں اور وہ فتح الباری جل نمبر ایک صفحہ نمبر تھیری فائف تھیری تین سو تیرپن نمبر پہ موجود ہیں کہتے ہیں وَفِي بَعْدِ تُرُقِهِ بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب استعمال فضل وضوء الناس اس کے بعد انہوں نے ایک صحابی کا عمل نقل کیا ہے وَأَمَرَا جَرِيرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَهْلَهُ اَنْ يَتَوَضَّوُ وَفَضْلِ سِوَا کی جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے اہل کو یعنی اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ ان کے مسواق کے فضل سے وضوء بنائیں فضل یعنی بچا ہوا پانی ان کے مسواق کے بچے ہوئے پانی سے وضوء بنائی یہ مسواق کے بچے ہوئے پانی کیا ہے مسواق مسواق کے بچے ہوئے پانی سے وضوء بنائے اپنے بیوی کو انہوں نے حکم دیا کس نے جریر امن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علی نے اثر نوٹ کیا ایک صحابی کا بعض روایتوں میں اس کی وضاحت اور آئی ہوئی ہے وہ بھی میں نوٹ کر دے رہا ہوں بعض روایتوں میں کیا یہ ہوا ہے کان جریر انہی استاک جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواق کرتے تھے ویغم سرعس سواقی اور اپنے مسواق کے سرحانے کو پانی میں ڈیوو دیتے تھے دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ اپنی بات کو انہوں نے رکھی ویغم سرعس سواقی اور اپنے مسواق کے سر کو یعنی جسے مسواق کر رہتے ہیں اس کو پانی میں ڈیو دیئے فیلمہ کہتے توضعو بفضلہی اس وچے ہوئے پانی سے تم وضو کر لو لا یا رابئی بأسن اس میں کوئی حرج وہ نہیں سمجھتے تھے بھئی ہم نے اس کے ذریعے سے مسواق دھولا ہے مسواق کر کے دھولا ہے تو کیا اس سے وضو بنا سکتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے جو کی صحابی کا اثر ہے عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق امام دارا قتنی اس روایت کی تصحیح کرتے ہوئے ان الفاظ میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس کی سنت صحیح ہے کان یقول لی اہلی کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے کہتے تودعو من هذا اللذی ادخلو فیہ سوا کی اپنے گھر والوں سے کیا کہتے ہیں تودعو من هذا اللذی ادخلو فیہ سوا کی کہ تم اس پانی سے وضو کرو جس میں میں اپنا مسواق داخل کر رہا ہوں یعنی اپنا مسواق انہوں نے جس کے اندر ڈبویا ہے مسواق کرنے کے بعد انہوں نے مسواق جس پانی کے اندر ڈالا کہتے ہیں تم اس پانی سے وضو کر لو سریح ہے کہ نہیں سریح ہے ایک دم سریح تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے نہیں ہے بلکہ بعد میں صحابے کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سمجھا اس پر انہوں نے عمل کیا تو مائے مستعمل پاک ہے یا نجیس کون سا مائے مستعمل لوگ کہتے ہیں کہ ٹب کے اندر جو پانی بچ جائے وہ مائے مستعمل وہ تو ہائی ہے پاک پر وہ پانی بھی جو ہاتھ کے قطرات سے یعنی دھلنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد جیسے کہ انہوں نے مسواک استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد جو پانی کا حصہ بچا ہوا ہے یا گر رہا ہے یہ پانی بھی پاک ہے یہ نجیس نہیں ہے ان روایتوں سے بھی یہ پتا چلا اور صحابی کے اس اثر سے بھی یہ بات یقینی طور پر ظاہر اور واضح ہو گئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغرکو سبحانک اللہ ل parallel gus